اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کے بعد روح کا سفر مختلف مراحل سے گزرتا ہے یہ مراحل قرآن و سنت میں وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مرنے کے بعد روح کہا جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے زیل میں موت کے بعد روح کے مراحل بیان کیے گئے ہیں موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ جسے مرک الموت فیرشینت موت آتا ہے اور روح کو جسم سے نکالتا ہے نیک انسان کی روح آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی مشکیزے سے بہتا ہے جبکہ برے انسان کی روح کو کھینچ کر سختی سے نکالا جاتا ہے جیسے کانٹے دار درخت سے کوئی چیز نکالی جاتی ہو روح کے جسم سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اس انسان کے عمال پر منحصر ہوتا ہے نیک لوگوں کی روح نیک لوگوں کی روحوں کو فرشتے عزت و تقریم کے ساتھ جنت کے لباس میں لپٹتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں پھر وہ روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں جہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور روح کو مرہباہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کی روحوں کو الین میں داخل کر دیا جاتا ہے جو نیک لوگوں کی روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے برے لوگوں کی روح برے لوگوں کی روحوں کے ساتھ فرشتے سختی سے پیش آتے ہیں اور انہیں سختی سے کھینچ کر جہنم کے لباس میں لپٹتے ہیں پھر یہ روح زمین کے نچلے حصے کی طرف لے جائی جاتی ہے اور ایسجین میں داخل کر دی جاتی ہے جو کہ برے لوگوں کی روحوں کے لیے عذاب کی جگہ ہے موت کے بعد روح عالم برزخ اے میں داخل ہوتی ہے عالم برزخ وہ دنیا ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہوتی ہے اس دوران روح کو آتو آرام اور سکون ملتا ہے یا پھر عذاب دیا جاتا ہے اس کے عمال کے مطابق نیک روحوں کو سکون اور نعمتیں ملتی ہیں نیک لوگوں کی روحوں کے لیے برزخ جنت کا ایک حصہ بن جاتا ہے انہیں آرام خوشبوئی اور جنت کی ہوا ملتی ہے اور وہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں برے لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے برے لوگوں کی روحیں برزخ میں عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں اور انہیں جہنم کے مناظر دکھائے جاتے ہیں ان پر شدید تکالیف اور عذاب ہوتا ہے اور وہ قیامت کے دن کے لیے عذاب کے مزید منتظر رہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اس دن روح کو دوبارہ جسم میں ڈالا جائے گا اور انسان کو حساب و کتاب کے لیے امدان حشر میں پیش کیا جائے گا اس دن انسان اپنے عمال کے مطابق اتوجنت میں داخل ہوگا آ جہنم میں اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کے بعد روح فوراً عالم برزخ میں منتقل ہوتی ہے جہاں وہ قیامت کے دن تک رہتی ہے نیک لوگوں کی روحیں سکون اور راحت میں ہوتی ہیں جبکہ برے لوگوں کی روحیں عذاب میں مبتلا ہوتی ہے موت کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور ہر انسان کو اس کے عمال کے مطابق اس کی جزا آسزا ملے گی